اڈانی کا کیا رول ہے اس میں موڈی جی کم پڑھے لکھے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے کہ کرنا کیا اڈانی آنکہ بتاتا ہے پیسہ یہاں لگا لو اس دیش میں چلتے ہیں وہاں کی یہ کمپنی خرید لیتے ہیں ویڈی کو اور سی بی آئی کو اس کے پیچھے لگا دو وہ سارا مینجمنٹ کرتا ہے دماغ اس کا پیسہ موڈی جی کا اس کے بدلے میں اس کو پتہ نہیں دس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ کتنی کمیشن ملتی ہے لیکن دماغ سارا اڈانی کا ہے اور میرے کو جادہ چنتا ہے اس بات کی ادھیاکش مہد ہے پردھان ممتری جی کم پڑھے لکھے ہیں ان کو کم سمجھ میں آتا ہے لوگ آکے ان کو کچھ نہ کچھ نہ کچھ کہیں بھی جاتے ہیں یا کوئی ویدیش سے آتا ہے اس کے جو بھی ویدیش سے نیتے آتا ہے کہیں جاتے ہیں تو دو ہی کنڈیشن ہوتی ہے ایک تو اس کو کہتے ہیں بھئی گلے مل لے فوٹو کھیچا لے گلے مل لے پارک میں گھوم لے تو وہ فوٹو کھیچانے کے لئے اس کو کہا جاتا بھی فوٹو کھیچا لے اور دوسرا اس کو کہا جاتا بھی اڈانی کو یہ تھکا دے دے اور کوئی کسی کئیوں کو کہتے ہیں تاریف کر دے آکے کچھ کچھ نیتا آکے کہتے ہیں نا موڈی جی دنیا کے سب سے لوگ پری نیتا ہے اس لئے کیا لہی نہ دے موڈی جی دنیا کے سب سے لوگ پری وہ آ کے کیوں کہہ رہا ہے بدلے میں وہ دیش یہ جو گوڑے ہیں بہت چطور ہیں بہت چلاک ہیں یہ ایسے اتنے بھولے والے نہیں ہیں کہ یہاں پہ آئے اور کہہ گئے موڈی جی دنیا کے وہ پتہ نہیں کس کس چیز پہ سائن کرا کے لے جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا بدلے میں کیا سائن کرا کے لے جاتے ہیں یہی ہوا تھا سترہویں اٹھارویں صدی کے اندر ہمارے دیش میں وہ ایسٹ انڈیا کمپنی والے آتے تھے اس ٹام کے ہمارے راجے مہاراجے بھی ایسے ہن پر ہوتے تھے ان کو کچھ حکل ہوتی نہیں تھی ان کے دربار میں آتے تھے ان کی تاریف کرتے تھے خوب تاریف کرتے تھے اور پتہ نہیں کس کس چیز پہ سائن کرا کے لے جاتے سو سال کے اندر پورا دیش انگریجوں نے کبجہ کر لیا وہی حال اب ہو رہا اپنے دیش کا کہ ہمارے کم پڑے لکھے پردھان منتری ہیں پیسے کی ہوا سے اور مطلب جو بھی آتا ہے دو لائن ان کے اس میں بول دے گلے مل لے پارک میں گھوم لے اڈانی کو دو کمپنیوں کا ٹھیکہ دے دے بدلے میں پتہ نہیں دیش کا کیا کیا بیچ دیا ان لوگوں نے بہت چنتہ ہے ان لوگوں کو دیش کی اس وقت جس دور سے دیش گزر رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ آزادی کے بعد سے سب سے بھرشت پردھان منتری اگر کوئی ہوئے ہیں جنہوں نے دیش کو اتنا لوٹا ہے تو وہ آج موجودہ پردھان منتری ہیں اور اس کے اوپر کم پڑے لکھے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں کوئی کچھ بھی ان سے سائن کرا کے لے جاتا ہے کسے کو کچھ پتہ نہیں چلتا میں سنجیب جھاکی